اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جولائی انیس سو بیاسی کی سولہ تاریخ ہے اور دس قرآن کریم کا آغاز سورہ اززاریات سے ہوتا ہے کہ کیاون سورت کا نمبر ہے اس کی پہلی آیت سے ہی اور اس پہلی آیت کے پہلے لفظ کی بنا پر ہی سورت کا نام اززاریات رکھا گیا دو دو لفظ کی چار آیتیں ہیں پہلے وزاریاتِ ذرون فالحاملاتِ وقرن فالجاریاتِ یسرن فالمقسماتِ حمرن قرآن کا کیا انداز ہے عرب حالہ کے زبان پہ اتنے نازہ تھے اور ان کی زبان کا تو مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکی وہ بھی یہ متعین کرنے سے قاسر تھے کہ اس زبان کے اس قرآن کے اسلوب کو کہا کیا جائے یہ نصر بھی نہیں ہے یہ شائری بھی نہیں ہے اور پھر یہ ہے کیا اور یہی چیز تھی جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ معنوی لحاظ سے تو الگ رہا اسلوب بیان کے اعتبار سے بھی یہ بے مثل کتاب ہے دو دو لفظوں کی چار آیتیں چاروں گوش کائنات کے اسم سے مٹائے ہیں پہلے تو ان لفظوں کے معنی یوں ہی دیکھئے پھر میں عرض کروں گا کہ عام طور پر اس سے مفہوم کیا لیا جاتا ہے اور پھر یہ کہ میں سیاق اور سباب کے اعتبار سے مفہوم کیا لیتا ہوں زاریات زاروان زاریات عبار اڑانے والی کسی چیز کو اڑا کے پھیلانا پھر حاملات بقرن بوجھ کو اٹھانا پھر جاریات یوسرن سبق خرامی سے آہستہ آہستہ چلتے چلے جانا پھر مقسمات امرن امر الہی کو تقسیم کرنے والی یہ ہے چار ٹکڑے عام طور پر ان سے مراد لی جاتی ہے وہ ہوایں جو غبار کو اٹھاتی ہیں بادلوں کے مشکیزوں کو اپنے قدلوں پر لیے ادھر ادھر پھرتی ہیں اور اس کے بعد پھر بارش یا امر خداوندی کو مختلف جگہ تقسیم کرتی ہیں ٹھیک ہے قرآن کریم نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کائناتی نظام کے شواہد کو بھی اپنے دعوی کی تعیید میں پیش کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح سے یہ سارا سلسلہ نظام کائنات اٹھاتل قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اسی طرح انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین ہیں تو یہ چیزیں فطرت کے مظاہر کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ عام طور پر دیا جاتا ہے لیکن ایک تو پچھلی آیت میں آپ دیکھئے گا کہ اس انقلاب عظیم کا ذکر تھا کہ جو برپا ہونے والا تھا اور جو شاید بدر کی پہلی جنگ میں جس کا آغاز ہو گیا بڑے زور و شور سے یہ چیز پچھلے کئی گئی تھی یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جس میں نظر آتا تھا کہ ایک ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا تھا جس کے متعلق شروع میں جس کے متعلق پہلے ہی سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ایسا اب ہونے والا ہے یہ ہو کر رہے گا اور اصل چیز جو ہے تاریخ ہماری نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت توئیے با وہ اس دین کو متمکن کرنے کے راستے میں جس قدر کشمکش ہوئی جس قدر انہوں نے صوبات اٹھانی پڑی جس قدر مشکلات کا سامنا ہوا اور جس انداز سے ان پر حضور نے قابو پایا فتح اصل کی غالب آئے یہ تاریخ ساری وہ ہے تو میں اسی اعتبار سے اس قسم کے الفاظ جو آتے ہیں اسی سیاق و سباق میں لیتا ہوں پہلے میں نے کہا کہ صورت کی آخری آیات میں اس انقلاب عظیم کی طرف اشارہ تھا اور اس میں یہ چاروں چیزیں کہنے کے بعد یہ کہا یہ چیزیں اس پر شہادت دیتی ہیں کہ جو کچھ ان سے کہا گیا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا تو کہا تو ان سے یہی جا رہا تھا کہ تمہارا غلط نظام تمہاری تباہی کا باعث ہے اور اس میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا بہت قریب آ رہا ہے اب بھی اگر تم سنبھل جاؤ تو اس تباہی سے بچ سکتے ہو یہ ان سے کہا جا رہا تھا تو سابقہ آیت کی آخری سابقہ صورت کی آخری آیات میں ان سے کہا گیا کہ اب تو وہ بالکل ایسے یوں سمجھو جیسے ایک آواز دینے والا بلا کے آواز دیتا ہے کہ دیکھو وہ آ رہا ہے انقلاب اور یہاں ان چیزوں کو سامنے لا کے کہا کہ یہ شہادت دیتی ہیں اس بات کے کہ یقینا جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا اور وہ کیا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُنْ وہ انقلاب ہو کر رہا گا واقعہ ہے وہ جو ہم بیان کر رہے ہیں تو اس جہد سے ان الفاظ کا مفہوم بھی جو عربی زبان کے اعتبار سے جو زبان متحمل ہوتی ہے ان مفہوم کی میں نے وہ مفہوم لیا ہے کہ جو فٹن کرتا ہے سیاق و سباق میں اور اس پوری تاریخ میں جو ہمارے سامنے آتی ہے یہ از ذاریاتِ ذرون کسی چیز کو ہار کے پھیلانا یہ عجیب بات ہے کہ بعض انگریزی تراجم میں بھی اس کے متعلق براڈ کاسٹ کا لفظ آیا ہے اور بڑی صحیح بات ہے یہ 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 ذاریات فاملات جماعتوں کا نام ہے یہ جماعتیں یہ جو امتِ مسلمہ تھی یہ اس کے گروہ ہیں اس کی جماعتیں ہیں ان کے فرائض ہیں ان کے یہ پروگرام ہیں جو کچھ وہ کرتے تھے پہلی چیز تو اس پیغام کی نشر و اشائد تھی اس کو بلند کرنا اور پھیلانا پھر اس کو تو جیسا میں نے عرض کیا ہے براڈ کاسٹ جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بڑی صحیح بات پہ وہ پہنچے ہیں بلند کرنا اور پھیلانا دونوں چیزیں آ جاتی ہیں یہ لفظ ذرون کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں کسی چیز کو بلند کرنا اور پھر پھیلا دینا اس کو اس پیغام کی نشر و اشائد کرنے والی جماعتیں یہ جو واو ہے آپ کو معلوم ہے اس کے معنی آخر میں آئیں گے کہ یہ سب اس بات پر شہادت اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ واقعہ ہو کر رہے گا یہ ان کے ہاتھوں سے واقعہ ہونا ہے یہ جماعتیں جن کے یہ فرائض بتایا گئے ہیں جن کے یہ پروگرام بتایا گئے ہیں تو پروگرام کا پہلا حصہ تو یہ ہے یہ کوئی دھاندلی کا چنگیز خانی اور ہلاکو خانی انقلاب نہیں ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو اور شبہ شب آ کر حملہ کر دیا جائے اور تہتیک کر دیا جائے یہ تو ایک قلب و نگاہ کے انقلاب کا ایک پروگرام تھا پہلی چیز اس میں قرآن کے قوانین اور تعلیم کا عام کرنا ہے اس کی نشر و اشائد کرنی ہے اس کو بلند کرنا ہے اس کو بکھیرنا ہے اس کو پھیلانا ہے نشر و اشائد تو یہ جماعتیں جو اس پیغام خداوندی کی نشر و اشائد میں مصروف ہیں والحاملات وقرن اور جو ذمہ داری کا بہت بڑا بوج اپنے کندوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں بڑی بڑی ذمہ داری ابھی ابھی میں عرض کروں گا یہ ذمہ داری پل جا رہی ہے تو یسرن اور وہ جو آگے بڑھ رہی ہیں لیکن طوفان کی طرح نہیں سلاب کی طرح نہیں فساد کی طرح نہیں جھکڑ کی طرح نہیں نصیم سہرگاہی کی طرح آہستہ آہستہ نرم روی سے آگے بڑھ رہی ہیں کیا انقلاب ہے جس انقلاب نے قلب اور دماغ میں تبدیلی پیدا کرنی ہو وہ جھکڑ نہیں ہوا کرتا وہ تو بڑا انکانشس غیر شعوری طور پر تاثرات دینے والا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ وہ خود بخود چپکتا چلا جائے اس کے اندر نرم خرامی بڑی ضروری چیز ہے اشتعال اس میں ہوتا ہی نہیں فینیٹسیزم اسلام کی بات ہی نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اس طرح سے چھکڑ کی طرح چلا کے اور پھیلا دے ہو یہ انقلاب نہیں ہوتا یہ فساد ہوتا انقلاب تو قلب سے ہے یہ تو قلبی تبدیلی سب سے پہلے ہوتی ہے تو اس لیے فعل جاری آتے یسرم کیا دو دو لفظ ہیں جامد نہیں ہے ساکن نہیں ہے کہ رکھ کر کھڑے ہو جائیں کسی مقام پر کھڑے ہو جانا تو موت ہے مگر کوتا ہی ہے ذوق عمل ہے خود گریفتاری جہاں بازو سے مٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے اسلام تو ایک تحریک کا نام ہے حرکت کا نام ہے جمعود تو اس میں ہونے ہی سکتا پھل جاریات اور یہ چلنا اور اس کے ساتھ ایک لفظ یوسرم نصیم صبح گہی کی طرح آہستہ آہستہ انچوں کا پھولوں کا موں چومتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس انداز سے یہ پروگرام آپ دیکھئے کیا دیا گیا ہے پھیلانا ہے انہوں نے ہاں دی اس نشر و اشائد کرنا ہے بڑی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ سر پہ لیے ہوئے ہیں لیکن اس میں فساد نہیں برپا کرنا جھکڑ نہیں چلانے طوفان نہیں برپا کرنا نہایت آہستہ روی سے دل اور دماغ کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے فالمقسمات امرن امر خداوندی کو تخصیم کرتی چلی جاتی ہے کھیلاتی چلی جاتی یہ ہیں جماعتیں جن کے ذمہ یہ پروگرام دیا گیا ہے ان جماعتوں کی ایکٹیوٹیز ان کی نقل و حرکت ان کے پروگرام یہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا وہ سچ پر مبنی ہے اور اس کی شہادت ان جماعتوں کی موجودگی ان کے پروگرام ان کا نظم و نسخ دے رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا آپ نے دور فرمایا کس طرح سے پچھلی آیت کی ساب آخری پچھلی سورت کی آخری آیات اور آنے والی سورت سیاق اور سباق اسی کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر رکھ کے آپ دیکھیں گے قرآن کریم ایک مربوط کتاب ہے اس میں ربط ہے اس میں آیتوں میں بھی ربط ہے ان میں سورتوں میں بھی ربط ہے تو یہ ایک پروگرام ہے جو دیا گیا کہ یہ اس پہ شاہد ہے یہ چیز وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِيُن الدِّين کے معنی مقافات عمل ہوتا ہے انقلابِ عظیم ہوتا ہے یہ واقعہ ہو کر رہے گا اور چونکہ یہ واقعہ ہوتا ہے غلط نظام زندگی پر چلنے والی قوموں کے اپنے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے اس لئے یہ مقافات عمل الدِّين اس لئے مقافات عمل بھی ہے اور مقافات عمل کی روح سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کے لئے بھی یہی لفظ ہے اس نظام کے لئے بھی یہی لفظ ہے جو خدا کے قوانین کے مطابق قائم ہوتا ہے اس نظام کے نتائج جو ہیں وہ بھی الدِّين ہیں وہ جو انقلاب برپا کرتا ہے وہ بھی الدِّين ہے مقافات عمل بھی الدِّين ہے بڑا جامعہ لفظ عربی زبان کا یہ کہ یہ واقعہ ہو کر رہے گا یہاں تو یہی ہے کہ وہ انقلاب جس کے متعلق تم سے بار بار کہا جا رہا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گا عزیز آن امان دیکھئے تو صحیح دنیا ساری کی تاریخ میں مدنی زندگی سترہ حضور کی دس سال کی ہے سترہ یا سات یا آٹھ سال کے مختصر ترین عرصے میں یہ پورا نظام قائم ہو گیا تھا یہ پورا انقلاب واقعہ ہو گیا تھا بائیس لاکھ مربع زمین پر تو حضور کی زندگی میں ایک مملکت قائم ہو گئی تھی ان عربوں میں جنہوں نے حکومت کا لفظ بھی نہیں سنا تھا اس سے پیش تر وہ اس کے تصور سے ناش نہ آتے ان میں یہ چیز قائم ہو گئی تھی یہ کتنا بڑا عزی بن کلاب ہے اور وہ سترہ سات سال کے اندر جنایا گئے ہیں یہ جن کو وہ چھاپا مارنا اور بڑے بڑے جنگ غضوات جن کو کہتے ہیں ان کو ملا کے اسی بیاسی کے قریب یہ بنتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک ہزار کے قریب جانے گئی ہیں اور یہ انقلاب آگے اتنا بڑا انقلاب اور بازنطینی رومہ جیسی سلطنت وہ اتنی عظیم سلطنتیں دائیں بائیں ان کی مخالفت پہ لیے کھڑی ہیں انہوں نے سرحدوں کے اوپر ایسے ایسے عمراء مقرر کر دیئے تھے کہ جو ہر وقت ان کے لیے خطرے کا موجب بن رہے تھے یہودی اور یہ منافق بدعوں کے وہ اندرونی حالات ایسے ہیں بیرونی خطرات ایسے ہیں تصور وہ ہے کہ جو عربوں کے ذہن میں بھی نہیں کہ ایک منظم حکومت کسے کہتے ہیں جانتے ہی نہیں تھے اور پورے جزیرہ العرب کے اتنے عرصے میں اور اتنی لڑائیاں بھی ساتھ لڑی جا رہی ہیں تو آپ دیکھ دیکھئے لیتے ہیں لیکن مجبور ہو جاتے ہیں یہاں آکے یہ اطراف کرنے پر کہ اتنا پیسفل انقلاب اور اتنا عظیم انقلاب دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا اِنَّ دِينَ لَوَاقِيُن کیسے ہوا صرف اب آئی اگلی بات وہ فطرت کا قانون یا فطرت کے شواہد میں ایک بات عظیم تیز ہے عزیز آنِ من وَالسَّمَائِ ذَاتِل ہو بگئے اَئِنَّ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف عام ترجموں سے بات نہیں سمجھ میں آئے گی میں نے عرض کیا بار بار یہ عرض کرتا ہوں ایک تو اس عربی زبان کی جامعیت اور وسط جو ہے اس کو سامنے رکھئے یعنی ذہن باور ہی نہیں کر رہا اور ہم تو ایک طرف جو مستشرقین جنہوں نے اس علم اللسان پہ اتنی تحقیق کی ہے وہ بھی انگوشت بدندہ رہ جاتے ہیں جب عربی زبان کی وسط پر غور کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کنٹیمپریری اس زمانے کی زبانوں میں جب انہوں نے مقابلہ کر کے کنسپس ہیں تصورات ہیں یہ وَسْسَمَائِ ذَاتِ الْحُبُقِ اب یہ حُبُق کیا ترجمہ اس کا کیا جائے گا میں پھر ارس کروں عزیدان من پتہ نہیں زندگی کب تک ساتھ دیتی ہے قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں جن کو مقردات کہتے ہیں ان کے بنیادی معانی کو سمجھ میں خود اپنی زبان سے نہیں کہا کرتا کہ کچھ اچھا نہیں لگتا یہ کہ صاحب میں اپنی کتاب کے متعلق کچھ کہہ رہا ہوں لیکن جب وہ واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں بخل ہوگا اگر میں اس کو چھپاؤ ہوں بنیادی معانی آپ کو مشکل ہے ہارے کے لیے کہ وہ اتنا وقت سرف کرے میں نے تو پچاس سال سرف کی اس کے اوپر کہ وہ اس طرح سے سرف کر کے خود متین کرے کر سکتا ہے کوئی تو کرے بسم اللہ بڑی بات ہے لیکن میں نے ان کے لیے یہ آسانی کر دیا پیدا لغات القرآن اگر میری آپ لیں گے تو ان الفاظ کے بنیادی معانی اور وہ وسطیں جن میں یہ عرب استعمال ان کو کرتے تھے وہ سامنے آئیں گے اور پھر قرآن میں یہ لفظ آئے ہے وہاں بتایا جائے گا کہ دیکھئے یہاں کیا معنی ہے یہ ذات الحبق وہ تو چودہ سو سال کی بات ہے شاید ابھی دو سو سال پہلے بھی علم الافلاق کے اسٹرانومی کے اتنے اتنے بڑے ماہرین جو ہیں مغرب کے ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی ہوگی ایک لفظ حبق کے اندر عزیزان امان انسان وجد میں آ جاتا ہے کہ یہ قوم انہوں نے یہ دبان بنائی کیسے تھی حبق کوئی شیعہ جو پہلے اکٹھی ہو اس کا بکھر جانا الگ الگ ہو جانا اور ان میں سے ہر ٹکڑا ایک الگ منزل کی طرف دوان رہنا یہ دونوں چیزیں اس لفظ کے اندر تھے سما آسمان کرے ان کے متعلق کہا یہ آپ کی لیٹس تحقیق جو ہے علم الافلاق کی وہ یہی ہے کہ یہ ساری کائنات اور جتنے بھی ستارے اور سیارے اور یہ کرے نظر آتے ہیں یہ شروع میں ایک نبولہ کے فارم میں کٹھے تھے سارے ایک اماز تھا یہ الگ الگ نہیں تھے پھر اس میں جیسے چھینٹے اڑتے ہیں متفصیل میں نہیں جا سکتا بات تو بڑی جیم جین کی کتابیں آپ دیکھ لیجئے چھینٹے اڑتے ہیں اس طرح سے اڑے اور یہ بڑے بڑے کرے جو آپ کو یہ سورج اور چاند اور ستارے اور کافشان نظر آتے ہیں یہ اس نبولہ سے اڑ کے الگ الگ ہوئے اور ان میں سے ہر ایک کرہ اپنے اپنے فلق یا مدار کے اندر مہوے اپنے مدار میں مہوے گردش ہے ہبک کے اندر دونوں چیزیں تھی میں نے ابھی ارز کیا قہلے کسی کیس کا ایک ہونا اکٹھا ہونا مجتمع ہونا پھر اس میں سے ٹکڑوں کا اڑنا اڑنے کے بعد ہر ٹکڑے کا ایک خاص مندل کی طرف رما دوان رہنا یہ سارے مفہوم ایک لفظ ہبک کے اندر تھے ان کے ہاں سوچئے تو سہی تیرہ سو سال پہلے کون یہ زبان منا سکتا کس زبان میں اتنی وسط تھا کہ ایک لفظ میں یہ بات کہہ جو چودہ سو سال بعد کی تحقیق اس کی ایک ایک لفظ کی تائید کر رہی ہے کہ یہ واقعی سما ذات الہو اتنا ہی نہیں ہے قرآن تو تشریح آپ کرتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے تصریف آیات سے دو لفظوں میں میں ارز کروں اکیس بٹا تیس ٹو وان اور تری زیرو اولم جر اللذین کفروا ان السماوات والارد کانتا رتقا ففتق ناخ ما ان لوگوں نے جو قوانین خداوندی سے انکار کر رہے ہیں کہا کبھی انہوں نے اس چیز پہ غور کیا دیکھا اس بات کو کیا چیز ہے جس پہ غور کرا رہے ہیں چودہ سو سال پہلے کہا جا رہا ہے کہ عرض اور سما یعنی یہ پستیوں کے کرے اور یہ بلندیوں کے کرے یعنی پوری اس لفظ کے یہ معنی ہے پھر کیا کیا فافتقنا ہما پھر اس کے بعد ہم نے ان کو بخیر دیا وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْغُوْوْ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا اور پھر اگلی بات تو پوچھو نہیں بائیولوجی اس کے لیے جو زندگی سے متعلق علوم کی انکشافات کر رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْنَ یہ میٹر یہ مادہ غیر جاندار غیر زیہیات اسے پانی کے چھینٹے سے اس میں زندگی پیدا کر دی یہ آخری نکتہ ہے سائنس کے انکشاف کا وہ تو بارہ اور آگئی میں ارز کر رہا تھا کہ قرآن نے سیر کر دی ہے کہ پہلے یہ ایک ہیولہ سا جاند اور اس کے بعد یہ الگ الگ ہوئے ان کے چینٹے اُڑے اور قرآن میں یہ ہے کہ ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے مدار کے اندر مہوے گردش ہے سرگردان ہیں اور ان سب کا رخ ایک منزل کی طرف ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں کسی قسم کا کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کائنات کے اتنے عظیم الجسہ نظام کے اندر اتنے اتنے عظیم پروں کے اندر جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں بھی گردش کرتا ہے اور دوسری گردش جو اس ہوتی ہے دورانی وہ بھی کر رہا ہے منزل ایک ہے قدم یقصان اٹھ سے ہیں ان کے کوئی اختلاف نہیں اگر سورج کی رفتار میں سیکن سیکن کے کرور میں حصے جتنا بھی فرق بیدا ہو جائے تو ساری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کہا دیکھتے ہو نظام کائنات کی سوسنو کوبی سے چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے اختلاف نہیں ان کی یہ کافیت اِنَّكُم لَفِي قَوْلٍ مُقْتَلِفٍ اور تمہاری یہ کافیت ہے کہ آج کچھ کہتے ہو کل کچھ کہتے ہو یہاں کچھ کہتے ہو وہاں یہ کچھ کہتے ہو ہر بات میں اختلاف تمہارے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مثال نظام کائنات کی دیکھے اور کیا نتیجہ اس سے اوپر قرآن مرتب کہتا کہ وہاں کائنات کے نظام کی یہ کیفیت تمہاری یہ حالت اور پھر بتایا اس نے کہ اختلاف کا نتیجہ تو وہ تباہی اور روسیہ ہی ہوتا ہے اور اس نے تو چودہ سو سال پہلے جو بتایا تھا چھوڑیے آج تو آنکھوں سے ہم اپنے دیکھ رہے ہیں ایک عرب عبادی مراقش لے کر انڈونیشیا تک بیر زخار ان مسلمانوں کا اور ایک ان کے اندر ایک گھاس کے تنکے جتنی پچیس چھبی لاکھ کی ساری عبادی کی ممل اس کے بعد معاف رکھیے گا کیا الفاظ استعمال کروں کیا کر رہی ہے اور ان کے ہاں یہ اب تک بھی غیر المغدوب علیہم کی تفسیر ممبر سے بیان ہو رہی ہے یہ یہ یہودی مراد ہے مغدوب علیہ قوم ہے وہ قوم جس پر خدا کا غزب نازل ہوا ہوا ہے یعنی ہماری ذلت اور ہاتھوں ہماری ذلت خاری ہو رہی کیوں ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے اختلاف ہے تم میں باہ میں اب یہ بات کے ساتھ وہی پرانی بات کہ ٹھیک ہے یہ تو خدا کے اغدیار میں جو بات ہے یہ تو وہ ہی کرتا ہے کسی کے بس میں کوئی بات ٹھیک کہا کیوں اس قسم کی کٹ ہجتی کرتے ہو یہ بات نہیں ہے عجیب چیزیں عزیز علیمان آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ انسان کو صاحب اختیار بنا دیا گیا راستے اِنَّا حدائِنَہُنَّ جَدَائِن دونوں راستے اس کو دکھا دیئے روشنی دیری باہر اور اس سے کہہ دیا کہ اب تم جون سا راستہ جی چاہے چون دو اور اسی بنا پہ غلط راستہ اگر چون تا ہے تو پھر اس کے جتنے اواقب ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی اسی پہ آید ہوتی ہے کہ اس نے خود راستہ اپنے لئے یہ چون تھا خدا کی طرف سے کوئی جبر انسان پہ نہیں ہے کہا یہ چیز کہ وہ حق اور صداقت کے راستہ چھوڑ کے غلط راستہ جو اختیار کر لیتا ہے جو خود یہ راستہ اختیار کرتا ہے اسی کے لئے ہمارا قانون یہ نتائج مرتب جو خود یہ راستہ اختیار کرتا ہے میں نے ارز کیا کہ یہاں تو انیشییٹیو جسے کہتے ہیں ابتدا جسے کہتے ہیں پہلا قدم اٹھانا جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے خدا کا قانون تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کسی کو آقبت اور آقب کرتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے جانا انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے خدا کے قانون کی خوشگواریاں اس کا ساتھ دیتی گی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تباہیاں اور بربادیاں اس کا ساتھ دے رہی ہوتی جانسا راستہ اختیار کرے جا اسی قسم کی منزل کے اوپر پہنچے گا دوسری جگہ کئی مقامات پر یہ نتیجہ یہ ہوگا دوسری جگہ ہے یہ ریفرنس بھی لکھ لیجئے اکسٹھ بٹا پانچ یہ لوگ یہ قوم بنی اسرائیل کی متعلق تھا وہاں یہ کہ جب خود یہ انہوں نے اپنے لئے غلط راہ اختیار کی تو پھر غلط راہوں کے اختیار کرنے کے نتائج تو ان کو بھگتنے پڑے اللہ کی طرف سے تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو روش کو اختیار کرتا ہے اس کے نتائج اس کے قانون کے مطابق مرتب ہوتے ہیں یہ اٹل اور غیر متبدل قانون ہے بس خدا یہی کرتا ہے کہ جیسا کوئی بنتا ہے اس قسم کی ہی نتائج اس کو بھگتنے پڑھ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اپنے قول میں اپنے دعوے میں دلائل لا ہو اس کے سب خود قرآن دلیل مانگتا ہے خود بھی دلائل سے بات کرتا ہے لیکن ان کی قفیت یہ ہے کہ یہ دھگرتے رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ آج بھی ہمارے ہمارے جتنے یہ اب تو لگئے ہیں مناظر تو اب بھی ہوتی ہیں یہ خبارات اتنی تعداد میں نکلتے ہیں کہ سب مناظروں کے اکھارے ہیں آج اس کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہے جھگڑ قرآن کے ماننے والی قوم اور اس کے اندر جھگڑا جھگڑتے ہیں اور کیا سارائیاں کرتے ہیں اٹکلیں دھڑاتے ہیں کوئی دلیل نہیں پیش کرتے کوئی علمی سند نہیں پیش کرتے کوئی اتھارٹی پیش نہیں کرتے اتنی سی چیز صاحب کہ اسلام نے یہ کہا ہے ارے کچھ بتاؤ تو صحیح کوئی صاحب ہے جن کا نام محمد اسلام ہے انہوں نے یہ کہا ہے کچھ کہو تو صحیح اس کی اتھارٹی یا جو آپ نے کہہ دیا وہ اسلام نے کہا اسلام اس کو نجاز کہتا اسلام اس کو جاز کہتا اسلام یہ کہتا اسلام وہ کہتا کہتا چلے جا رہے ہیں کوئی سند نہیں کوئی اتھارٹی نہیں یہ ہے لٹکلیں دڑانا اللہزین ہم فی غمرت ساہون یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت کی بنا پر اصل مقصد سے بے خبر رہتے ہیں یہ پھر زبان کی بات آ جائے گی عجیب لفظ ہے یہ صاحب جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ بھی بڑا اثر پیدا کرتے ہیں معانی میں اور فی کے ساتھ اگر یہ ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا علم نہ ہو نہ اور پھر اس کو ترک کر دینا اور اگر ان اس کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہوتے ہوئے اس کے مقصد کو چھوڑ دینا اس لیے قرآن نے جو ہم ان کا مقصود کچھ اور ہے اس کے نتائج کچھ اور نکلنے چاہیے اس کے باوجود ان مقصد کو چھوڑ کے اور ہم جو رہو نہ ہو یک یہی جو مری اور محسوس حرکتیں ہیں ان کا نام صلحات رکھ لیا ہے وہ وہاں آیا ہے بات دوسری طرف پھلی گئی یہ لوگ اپنے آپ کو جہالت میں رکھ کر اور اصل حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں بات ان سے کی جاتی ہے کہ تمہارا جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے کونہ ہے آگے اس میں گر جاؤ گے تباہی آئے گی پجائے اس کے پہ کھڑے ہو کے اس پہ غور کر کیوں نتیجہ نکلے گا نہیں یہ بات نہیں کہتے یہ ہیں کہ بار 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 تم کہتے جاتے ہو کہ ایک دن تم نے تباہ ہو جانا ہے انقلاب آنا پوچھتے کہتے یہ ہیں کہ صاحب وہ کس دن ہوگا یعنی وہ یہ یہ باقی تواصل اس کے اس کے مطلب کچھ نہیں یہ بتاؤ جو آئے گا تو وہ 29 کا چان نہیں ہے جس کی خوشی تمہیں ہوگی جب وہ انقلاب آئے گا تباہیاں جب آیا کرتی ہیں قرآن کی اسطلاح ہے یہ نار جس کو جہنم کے شول یا آگ کہا جاتا ہے سب سے زیادہ تباہی لانے والی چیز کیونکہ نار اور آگ ہی ہے جنگ کے لیے اس لیے ان تباہیوں کے اندر جو بھنتا ہے انسان جگر سوختہ جسے ہم کہتے ہیں ان معنوں میں آتا ہے یہ کہ اس دن تو یہ کیفیت ہوگی اور تم اس کے لیے جلدی مچا رہے ہو کہ وہ آتا کیوں نہیں ہے کاب آئے گا جلدی بتاؤ جس دن آئے گا تو اس کہا جائے گا کہ لو اب وہ جو تم نے خود اپنے لیے آگ بھڑکائی تھی اس کا مزہ چکھو فتنہ تو تمہارا اپنا بھرپا کیا ہوا فتنہ فتنہ بھٹی کو کہتے ہیں آگ بھڑکائی ہو اب اس کا مزہ چکھو اور اس وقت کہا جائے گا ہاد اللہ کنتم بہی تستعجلون یہ ہے وہ انقلاب کا دن جس کے لئے تم بڑی جلدی مچایا کرتے تھے کہ آتا کے ہوں نہیں ہے لاتے کے ہوں نہیں دیکھ لیا تم نے جب یہ آیا پھر اتنی خوشگواریوں کا پیغام لایا تمہارے واسطے لیے یہی کہتے تھے کہ نہ مانگو اس کے لئے دعائیں نہ مچاؤ جلدی اس کے لئے تمہارا اپنا فتنہ تمہاری وہ تعذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خود کشی کرے جو کہا قرآن شکبال نے فتنتکم حاضل لذیکن تم بہی تستاجلون یہ ہے جس کے لئے جلدی مٹھایا کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ دوسری جماعتیں جو اس حق کا نظام لے کر اٹھی ہیں اتنی مصیبتیں مشکتیں برداشت کر رہی ہیں انجام کار جب وہ صحیح نظام قائم ہوگا تو وہ پھر ان کے ہاں اسطلاحات تھی گھنے سائے والے باز صاف سترہ شیری پانی اس کے چشمیں عرب کی سرزمین میں آپ آج بھی جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں ان کو کہنے کی تھی ان چیزوں سے وہ سمجھ ساستے تھے کہ کیا بات ملے گی ان کے ہاں صاف شفاف میٹھے شیری پانی کا ایک کٹورہ پوچھو نہیں کیا معنی رکھتا تھا وہ معلوم ہے وہ بدو لے کے کیا تھا حرور رشید کے پاس توفہ وہ مٹکی تھی اس میں کچھ تھا کہنے کہ ایسا چشمیں کا پانی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جینا چاہا کہ ہم خود پی جائیں اور آپ کو معلوم رکھے اور میں لے کے آیا چشمیں کا شاف سچمیں کا پانی ان کے لئے کچھ بھی عطا ہوگا ان کے خدا کی طرف سے وہ جھولیاں بھر بھر کے اس کو لے گی اس لیے کہ اس سے پیش تر انہوں نے بڑی حسن کارانہ زندگی بسر کی تھے میں نے ارس کیا ہے پہلے بھی کہ یہ محسن کا لفظ یہ نہیں کہ احسان کرنے والے ہمارے مقہوم میں تو وہ جو احسان والی بات ہے وہ تو پوچھو ہی نہیں ساری عمر دوسرے کے سر پہ چڑھا رہتا ہے ایک دفعہ اس پہ احسان کر اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی کمی کو دور کر کے اس کا توازن برقرار رکھ دینا مومن انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ان کے نظام کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی کمی جو واقعہ ہو گئی ہے اس کو پورا کر اس کو پہ کھڑا کر دیا جائے اس کا توازن برقرار کر دیا جائے اسے کہتے ہیں احسان اور ایسا کرنے والوں کو کہتے ہیں محسنین یہ وہ تھے جن کی اپنی زندگی اپنی ذات بھی اعتدال اور توازن بردوش صحیح کر دیا جائے اس کی وجہ سے یہ ان کو نظام ملا ہے جس میں یہ جنت اور عیون ملے ہیں ان کی قیفیت یہ تھی دو ایک تیزیں اس میں کہی گئی ہیں مومنین کی خصوصیات تو قرآن بھرا پڑا ہے یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں یہ تفصیل تفصیل یہ یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے شبے دار متقی پرہیزگار تو اب بھی ہمارے ذہن میں آنا اب وہ راتوں کو جو نہیں سوتے وہ کیا کرتے ہیں ایک لفظ ہمارے ہاں عبادت کرتے عبادت کی تفصیل نماز تو پڑ چکے ہیں اشاقی باقی ساری رات نفل پڑتے رہتے یا تسبیح پیرتے رہتے راتوں کو اس لیے جاگتے یہ یہاں نہیں کہا یہ بڑی اہم کیزہ جو کہی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم انطلق سورہ مزم میں جس کا اہم ترجمہ آپ کو کملی والے کر کے بتایا جاتا ہے یہ بات ہی کچھ اور ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایک بڑے لمبے چاڑے سفر کے لیے نہائیت ہم آہنگ افراد کی جماعت تیار کرنے والا یہ معنی ہے مزد زمین کے کتنا عظیم پروگرام ہے حضور کے ذنے پہلی چیز جماعت کی تشکیل ہے اور یہی جماعت ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ فصول تیرے لیے خدا اور یہ جماعت بومنین یہ ملکے کافی ہیں اکیلا خدا بھی نہیں اور یہ جماعت یوں ہی زمین سے اگ نہیں آئی تھی تیار کی گئی تھی پہلا کامی یہ تھا تضمیل کا اس قسم کی جماعت تیار کرنے کا حضور سے کہا جا رہا ہے قُمِن لَيْلَا إِلَّا قَلِيلًا ذاتوں کو جاگ تو صحیح لیکن تھوڑا حصہ جاگو نِسْوَهُ اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا آدھی رہ آدھی سے بھی کام رات جاگو اس لیے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْقَ قَوْلًا سَقِيلًا بہت بھاری پروگرام ہے جو تیرے ذمہ آیت کیا جا رہا ہے بہت بڑا پروگرام ہے اِنَّا لَقَ فِي النَّحَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا دن میں تیرے لیے سرگاہ جانی اور کشم کشکہ بہت بڑا پروگرام لمبا چوڑا ہے سارا دن اس میں لگ جاتا ہے یہ اکیلے ہی حضور نہیں ہے یہ ہے جی سیونٹی تھیری اوور استحتر بٹا ایک سے سات آیات اور اسی کی بیس آیات میں بھی ہے وَطَعِفَتُمْ مِنَ الَّذِينَ مَعَاقْ اکیلے ہی نہیں سات تمہاری جماعت کے لوگ بھی ہیں وہ بھی اسی طرح سے جاگتے ہیں ان کے متعلق بھی کہا کہ ان میں کمزور بھی ہیں کچھ بیمار بھی ہیں کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہیں تو یہ اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ لادو تم حضور سے کہا جماعت مومنین سے کہا کہ تم نے تو دن میں کتنا لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے تمہارے سامنے ایک منٹ کی فرصت نہیں ملتی اس کے اندر ٹھیک ہے رات کو بھی ضرورت ہے اس کی لیکن اس شدت شوق میں جسم کے تقاضوں کو نہ بھول جاؤ صحت کا خیال رکھو بڑا پروگرام لمبا چوڑا تمہارے ذن میں یہ نہیں ہے کہ رات کو جاگ کے نفل پڑھو اور دن بار سوتے رہو بہت بڑا لمبا پروگرام ہے تمہارے لئے یہ کیا تھی چیزیں عزیز آن امان جس کے لئے جاگتے تھے آج تو بہت آسان ہے جہاں بھی آپ کسی سیرت کی کتاب میں پڑھئے یا ان وائزوں کے ہاں سے یہ وائز سنیئے وہ یہی ہے کہ حضور رات کو نوافل پڑھتے تھے اور کھڑے رہتے تھے اتنا اتنا عرصہ کہ حضور کے پاؤں مبارک سوچ جاتے تھے وہ ان کے ذہن میں یہی ہے رات کو جاگنا کہ اس میں نفل پڑھتے رہتے تھے اب بھی ہمارے ہاں عبادت گزار جس کو کہتے ہیں ذرا تجزیہ کر کے دیکھئے کہ وہ عبادت ہوتی کیا ہے عبادت گزار جس کو وہ کہتے ہیں یا نفل پڑھنا یا تسبیح پڑھنا یہی چیز ہوتی ہے حضور کے متعلق بھی یہی چیز انہوں نے دین میں قائم کی ہے ٹھیک ہے مذہب میں اس سے زیادہ کوئی تصور آئی نہیں سکتا اس میں تو صاف بات ایک ثواب حاصل کرنے کا ہے جو دین میں قائم کر دیا ہے عبادت کے معنی پرستش ہے پرستش کی یہ چیزیں ہیں یہ تو متین اوقات کی نماز ہو گئی وہ تو تھوڑے سے وقت کے لیے باقی وقت کے لیے کیا کیا جائے گا پھر اسی قسم کی وہ نواز اس کا نوافل نام رکھ لیا جائے گا وہ پڑھ لی جائیں گے کچھ تسبیح ہے تسبیح پیر لی جائے گی اور کچھ ذہن میں آئی نہیں سکتا کہ کیا کیا جائے گا خدا کی عبادت کرتا ہے اور کیا تصور ہوگا کسی کے متعلق پوچھ لیجئے کہ وہ کیا کرتے تھے وہ یہی چیز بتایا جاتا تھا کہ ایک رات میں ہزار نفل پڑھا کرتے تھے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ذرا وقت متعین کر کے تو دیکھ لیں کہ رات میں ہزار نفل پڑھے بھی جا سکتے ہیں لیکن تصور یہی ہے لیکن دین جب سامنے آئے گا عزیزانِ من تو یہ سارے تصورات بدل جائیں گے سوچئے کہ ایک ذاتِ گرامی جس کے ذمہ دین کا تمکن ہے عرب کی سرزمین مکہ سے نکلے ہوئے پناہ گزینوں کی حیثیت سے مدینے میں آکے بیٹھے ہوئے دوسروں کے ہاں وہاں قبائل دا قبائل بھی منافق یہود وغیرہ منافق قریش کی کیفیت یہ ہے کہ سات سال میں ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا بے سر و سامان پناہ گزین جسے آج کی اسطلاح میں کہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے اور پروگرام یا ذمہ داری کیا ہے خدا کے نظام کو متمکن کرنا تمکن دین ہے نا اللہزینہ امکنناہم فی الارض یہ ہے نا دین کا تمکن اب دین کا تمکن مذہب کا نہیں ہے قرآن تو کہتا کہ استخلاف فی الارض زمین میں مملکت قائم کرنا زمین پر یہ مملکت قائم کرنا تاکہ اس مملکت میں دین کا تمکن ہو جائے صرف مملکت ہی حاصل نہیں کرنا اس میں نظام قائم کرنا دین کا یہ پروگرام حضور کے ذمہ ہے اتنی بے سر و سامانی ہے اتنا تھوڑا سا وقت ہے اتنا لمبا چوڑا پروگرام ہے میں نے جیسا ابھی عرض کیا اندرونی خطرات ایک طرف ہیں بیرونی خطرات دو بڑی بڑی سلطنت ہے تو جن کا مقابلہ اس زمانے میں دنیا کی کوئی مملکت نہیں کر سکتی تھی جی مول سپر پاورز انتی ورلڈ ایرانی اور بازنتینی ہے رومنز وہ ہیں دونوں مخالف ان میں حضور بیٹھے ہوئے سات سال کے عرصے میں اتنی جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں نئی مملکت قائم کی جا رہی ہے اس کا انتظام بھی ایسا ہے کہ کہیں کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی کوئی فضاعت بربا نہیں ہوا نہایت امن اور سلامتی امن اور سلامتی کی قیفیت جو حضور نے مثال بیان فرمائی اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی کہ تم کہتے ہو کہ اس مملکت میں کیا ہوگا بے خوفی کا کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک عورت یمن سے تنہا اس سہرہ میں سے گزرتی ہوئی شام تک پہنچائے گی زیورات میں لڑی ہوئی کبھی اس کو کسی قسم کے خطرے کا خوف نہیں ہوگا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ معافتہ کیے گا میں نوافل یا ان چیزوں کی تنقیص نہیں کرتا لیکن میں کہتا یہ ہوں کہ جس کے سامنے یہ پروگرام ہو اس کو تو دن بھارس میں مصروف رہنا ہوگا راتوں کو بیٹھ کے اگلے دن کے لیے پھر اس کو پروگرام کی تفصیلیں تیہ کرنی ہوں گے فرصت ہی اس وقت مل سکتی تھی یہ جو ہے تمہارے ساتھی بھی جاگ رہے ہیں وہ ساتھی بھی نفل پڑھنے کے لیے نہیں جاگ رہے تھے مشابرت تھی ہر معاملے جتنے معاملات سامنے آئے تھے جتنے آنے والے تھے ان کے لیے فرصتہ وقت ہی یہ تھا کہ یہ بیٹھ کے وہاں تیہ کریں کہ اب کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لیے جاگتے تھے عبادت کے معنی تھا لفظ اس عبادت کے معنی ہے قوانین کی تابعہ داری معکومیت خدا کی اس کے لیے وہ بیٹھتے تھے کہا ٹھیک ہے یہ ضروری ہے تمہارے لیے دن کا پروگرام بڑا لمبا چوڑا اور بھاری ہے اس کے لیے تیہ کرنے ہیں تم نے یہ مسائل لیکن اتنا سوچ لو کہ بہت لمبا سفر ہے بڑے راستے پور مشکت ہیں اپنی دندرستیوں کا بھی خیال رکھو تبدی ضروریات کا بھی خیال رکھو پھر بات بوسی طرف کلی جائے گی یہ جو آپ کے ہاں رمضان شریف میں اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں پہلے تو رمضان میں ہی بارہ عام طور پر کام کرنے کے لیے سخت کم ہو جاتی ہے مشکت طلب چیز ہے اس میں سے پھر ایک گروہ ہے جو بالکل دنیا کو ترک کر کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے مسجد میں یہ اتنا وقت جو ہے اتنا قیمتی وقت زندگی کا کیا کیا جاتا ہے اس میں اگر یہ اس لفظ اعتقاف کے ہی معنی سمجھ لیتے عاقف کے معنی سمجھ لیتے عربی زبان کی روح سے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ الگ بیٹھنا جو ہے یہ کہہ کے لیے تھا یہ بھی جو حضور راتوں کو بیٹھ جاگتے تھے اور صحابہ ساتھ ہوتے تھے یہ بھی اعتقاف تھا کہہ کے لیے اعتقاف کے معنی ہوتا ہے الجے ہوئے معاملات کو سمارنا بکھرے ہوئے بالوں میں کنگی کرنا منتشر موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دینا یہ ہے اعتقاف کے معنی تو الجے ہوئے معاملات کو سمارنے کے لیے دن میں تو عملی پروگرام تھا پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا تھا تو راتوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑتا تھا سلجھانا پڑتا تھا الجے ہوئے معاملات کو وار بیسس کی اوپر جو قومیں کام کرتی ہیں جنگ کے زمانے میں دیکھو ان کے ہاں دن اور رات کیا پروگرام ان کے ہاں ہوتا ہے یہ پوری کی پوری زندگی وار بیسس کی اوپر چل جا رہی تھی مومن کی تو ساری زندگی وار بیسس کی اوپر ہوتی ساری دنیا کے خلاف یہ لانے جانگ تو وہ اپنے اتنے قیمتی وقت کو جو اس پروگرام کی تکمیل کے میں سرپونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تیز جو ہے کہ وہ صرف نفل پڑھ کے یا مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اس کا نام رکھ لیتے ہوں گے کہ یہ خدا کا پروگرام ہے انہوں نے تو بہت بڑا پروگرام دین یہ تھا بڑی آسانی سے سازش ہوئی یوں ذرا سا سوچ یوں کیا انہوں نے اور دین کو مذہب میں بدل دیا اب ہر بات کا نتیجہ سواب حاصل کرنا ہو گئے جس کے مطلق کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ عبادت کے معنی پرستش ہو گیا پرستش کی شکل جو ہے وہ نماز کے بعد نوافل ہو گئی تصویح پیر نہیں ہو گئی سا جتنا کوئی زیادہ اس میں وقت دیتا جائے دنیا کے معاملات کو ترک کرتا چلا جائے دنیا کے معاملات سے مذہب کا واسطہ ہی نہیں ہوتا وہ تو سیکللرزم یا میٹیریلزم ہو جاتی ہے جو کہہ ہے کہ دنیاوی معاملات بھی ہوتی ہیں اس تصور کے بات ہے جب قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے تو مذہب کے تصور کے مطاعت پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں صاحب ہزار ہزار نفل پڑھتے ہوں گے دین کے تصور کے مطاعت تو پھر سمجھ میں بات آتی کہ دن بھر کے پروگرام کے لئے رات کو بیٹھ کے چاک آؤٹ کرتے تھے پروگرام مشورے کرتے تھے معاملات کو تیہ کرتے تھے جتنی الڈھنے ہوتی تھی ان کو صاف کرتے تھے یہ تھا رات کا پروگرام یہ سب کچھ کرنے کے بعد وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اب مذہب دنیا کے اندر آ جائیے رات کو تو وہ جاگتے تھے نفل پڑھتے تھے اور صبح کے وست استغفار کی تسبیح کرتے تھے یعنی رات ساری یہ کچھ کرتے تھے بِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ راتوں کو باہمی مشاورت سے تیہ کرتے تھے کہ کل پروگرام کیا ہے کیسے کرنا ہے اسحار سہر کے معنی ہوتا ہے کسی کام کا آغاز یا ابتدا اس پروگرام کی ابتدا کے لئے جاستغفرون کے معنی ہوتا ہے حفاظت کے سامان جو ہیں ان کے لئے تیہ کرنا کیا کیا چاہیے پروگرام کی ابتدا کرنے سے پیشتر وہ سوچتے تھے کہ ہاں بھائی یہ یہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے خود لیکن دے بھی دیکھ لو کہ جو خطرات آنے ہیں ان سے حفاظت کے لئے کیا کرنا ہے صبح اٹھ کے ابتدائے پروگرام سے پہلے وہ سامان حفاظت کی طرف دوجہ دیتے تھے یہ جو پھر استغفراللہ کی تسمیہ پھیرنے کے اندر آگیا مذہب یہ سکھانے لگے اور پھر اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تارک دنیا تھے کمائی کرتے تھے محنت کرتے تھے کماتے تھے کما کے بینکوں میں روپیہ جمع نہیں کرتے تھے کہ اڑائی فیصد دے دیں گے تو معاملہ صاف ہو جائے گا ان کے مال میں ہر الشخص کے لئے جس کی ضروریات میں کمی رہ جائے یا معذور ہو جائے جو خود کچھ کمانے سے ان کے مال میں ان کا حق ہوتا تھا خیرات نہیں خیرات تو ضلیل کر جاتی ہے انسان دینے والے کے دن میں تقبر پیدا کر دیتی ہے لینے والا جائے اس کے دل کے اندر تضلیل کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے حق کم معلوم از اف رائٹ وہ ان سے لے سکتے تھے یہ کیفیت تھی یہ تھے وہ جو جنت کے باغات میں گئے تھے عزیزہ نے من آگے بھی اور خصوصیات آئی ہوئی ہیں لیکن کیونکہ وقت ہو گیا ہے اس لئے میں یہیں تک رہتا ہوں آیت انیس تک ہم آگے سورہ ازاریات کی اور اعلان ہے بڑا اہم آپ کو معلوم ہے یہ جو عید مبارک آنے والی ہے یہ کیا ہے چھوٹی عید سیویوں کی عید اور وہ بھی آپ جن کو مل سکیں میٹھی عید یہ ہے گیا یہ ایک ہی تہار ہے جس کے منانے کا حکم خدا نے دیا ہے اور یہ ہے نزول قرآن کا جشن قرآن کے نزول کی ابتدا اس مہینے رمضان میں ہوئی تھی تو یہ اس کے لئے تیاریوں کا مہینہ تھا اور اس کے آخر میں جشن نزول قرآن یہ ہے عید جس سے آپ کہتے ہیں عید کے تو مانے یہ بار بار آنے والی چیز جو ہر سال آ جاتی ہے عید کا لفظی نہیں ہے اس کے لئے یہ جشن ہے ایک ہی تہار ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے کہ مناؤ اس کو بڑی خوشیوں سے مناؤ قرآن جیسے جیسے تمہیں مل گئی ہے کیا انتظار کرتے ہو جشن منانے کے لئے کسی اور بات کا اس سے بڑا جشن کیا اور ہو سکتا ہے یہ تھی عزیزان من دین میں عید بہرحال ہم بھی تو اسی معاشرے کے افراد ہیں ہم کام از کام اس تقریب پر میں ایک خصوصی درس پیش کیا کرتا تھا کرتا چلا آ رہا ہوں جس میں قرآن کریم کی عظمت قرآن کریم کی جزیز اس کے مطلق ویسے تو ہر درس سے ہمارا قرآن کا ہوتا ہے اس میں خصوصیت سے ہوتا تھا اس دفعہ وہ تئیس کو اگلا جمعہ آ رہا ہے اور درس ہم جمعہ کوئی دے سکتے ہیں اور وہ عید سے ساتھ ہی ہے وہ غالبا عید تو اس دن نہیں لیکن بہرحال ٹرو تو ہے عید کی چھٹیاں ساتھ ہوتی ہیں تو اس لیے وہ درس جو ہے وہ تو نہیں ہوگا تئیس کا درس جو ہے اس میں ہم بھی ناغہ کریں گے یا کہلی یہ چھٹی کریں گے تو اس کے بعد کا درس تو تئیس جولائی کوئی ہو سکتا ہے تو کوئی بات نہیں اس میں بعد تو اس جشن کی اس تقریب کی یاد میں قرآن کے مطلق کچھ کہنا ہے تو تئیس جولائی کا جو درس ہوگا اسی آٹھ بجے وہ خصوصی درس میرا ہوگا اس کے لیے یہ کارڈ چھپوا دیا گئے ہیں آج کل اہمیت اختیار کر گیا ہے ایک مسئلہ کہ اسلام نے یا دین میں سائنس کی کیا اہمیت ہے میں نے انوانی اس دفعہ رکھا ہے قرآن اور سائنس جس کے نہ ہونے سے آج آپ کے ہاں نوے کرور آبادی جو ہے اس طرح سے پس رہی ہے کہ سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں ہے تو میں نے موضوع یہ رکھا ہے قرآن اور سائنس تئیس جولائی جمعہ تل مبارک کے دن یہی صبح و آٹھ بجے کسی مقام پر اب یہ کارڈ چھپوا دیا ہے حباب نے یہ اپنے ساتھ آج لے جائیے کیونکہ تئیس کو تو آپ تشریف نہیں لائیں گے یہ کارڈ جو ہے وہ تئیس کے قریب بانٹیے گا اپنے دوستوں میں کیونکہ بہت قبل از وقت بانٹنے سے یاد نہیں رہتی تو تئیس کے قریب اپنے حلقے میں جو اس سے دلچسپی رکھتے ہوں یہ کارڈ بانٹ دیجئے گا اور بتا دیجئے گا کہ یہ ہے اہم موضوع جس پر یہ خصوصی درس ہوگا تئیس جولائی انیس سو بیاسی صبح آٹھ بجے کسی مقام پر جشن نزول قرآن اور کیونکہ اس کے بعد اگلی عید کے قریب ہم جمع نہیں ہوں گے میری طرف سے آپ تمام عباب اور آپ کے اہل و عیال کو عید مبارک کی خوشی ہو شکریت آہل بھرا ہوا سوالی گرمی آگے جائے ہم ہاں ہاں کارڈ بار سٹال پہ رکھے ہوئے ہیں جتنی جتنی ضرورت آپ سمجھیں اپنے حلقے میں بانٹنے کے لیے وہاں سے لیتے جائیے گا میں بھول گیا تھا اتنی بات کہنا شکریہ میری ہوتاری آگی کی محا کرتی موسیقی موسیقی